بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن عن شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوالی والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلیم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران خاتم النبیین والمعسومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربارِ گوہربار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ صراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں آج خطبہِ جمعہ المبارک کے موقع پر خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں فضائل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو آپ کے مرقد پرنور پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ربز الجلال ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرمائے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے قرب سے اور شرف صحابیت سے جو نفوس قدسیہ بہرور ہوئے اور عظمتوں کے حمالہ پر پہنچے ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث آپ کے فضائل و مناقب میں موجود ہیں اور جماعت صحابہ میں جو افضلیت کی ترتیب ہے اس کے مطابق آپ تیسرے نمبر پر ہیں اور یہی ترتیب ترتیب خلافت ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آپ کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا وہاں آپ کی خلافت کو بھی ذکر کیا اور پھر خلافت کے اندر آپ کے برحق ہونے کو بھی ذکر کیا اور پھر آپ کی شہادت کا تذکرہ بھی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا فضائل کی احادیث سیاہ ستہ میں اور دیگر سینکڑوں کتابوں میں موجود ہیں جو ہم اپنے مختلف موضوعات میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف سالوں کے اندر موجود ہیں اور گزشتہ جمعہ گوجرہ والا میں بھی اس سلسلہ میں ایک موضوع بیان کیا گیا آج کی گفتگو کا ایک حصہ فضائل کی ان احادیث کے لحاظ سے ہے جن کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے مختلف اصنات کے ساتھ وہ احادیث ابتدائی طور پر میں پیش کر رہا ہوں تاریخ دمشق کی انتالیسویں جلد اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاہ میں تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہا جاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں یعنی اپنے والدے گرامی کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ تا رضی اللہ عنہ خیر من زوجی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو خامند ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ وہ میرے خامند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں یعنی یہ سوالیہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَأَسْكَتَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ملیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آپ خاموش رہے اور مجلس میں جو بیٹھے لوگ تھے ان پر بھی خاموشی تاری کی ثم قالا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوجتو کے مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ میں نے اے امِ کلسوم آپ کی شادی اس شخصیت سے کی جس میں چار عظیم وصف موجود ہیں زوجتو کے میں نے آپ کا نکاح اس حسی سے کیا مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ پہلا وصف ان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تمہارے خامد مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ جن سے اللہ محبت کرتا ہے دوسرے وَرَسُولُهُ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں تیسرے نمبر پر وَيُحِبُّ اللَّهَ وہ اللہ کے بھی محب ہیں چوتھے وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محب ہیں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محب ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی محب ہیں یہ چار شانے ان کے اندر موجود ہیں جو کہ زبان رسالت سے ان چاروں کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے تو جب حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو اپنے شہر نامدار کے یہ فضائل سنے فولت تو حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہو کے جانے لگیں کہ میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے جامع خوشخبری سنائی یعنی جو سب سے پہلے انہیں ہی اس بات پر متعلق کیا گیا اور پھر امت تک یہ بات ان کے ذریعے سے عورت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے ذریعے سے آگے پہنچی جس وقت وہ بارگاہ رسول علیہ السلام سے اٹھ کے واپس جا رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز اپنایا فرمایا حلمی مازہ کھلتے ذرا واپس آ کے مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے یعنی جس طرح سبق پڑھا کے پھر سبق جس کو پڑھا ہے اسے قائد آتا ہے کہ دہراؤ میں نے کیا کہا ہے تو آپ نے اپنی سیفزادی سے فرمایا کہ مازہ کھلتو ابھی میں نے آپ سے کیا کہا ہے تو قالت انہوں نے کہا حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا ہے کہ زوجتنی من یحب اللہ ورسول ویحب اللہ ورسول آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے میری شادی اس ہستی سے کی ہے کہ جو اللہ کے بھی محب ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی محب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں یہ آپ نے مجھے ابھی فرمایا قال نام تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق جو پڑھایا تھا وہ سن کے فرما ہاں میں نے یہی تجھے کہا ہے اور آپ نے یاد کر لیا ہے کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے فرمایا وعزیدو کا میں اس میں کچھ اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں یعنی جو میں نے تجھے پہلے سبق پڑھایا اس میں میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لو فرمایا لو قد دخلت الجنہت فرائیت منزلہو لم ترہ اہدم من اصحابی یعلوہو فی منزلہ اگر آپ جنت میں داخل ہوئیں یعنی یقیناً آپ جنتی ہیں لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے گفتگو کی کہ آپ نے فرمایا اگر آپ جنت میں داخل ہوئیں تو آپ دیکھیں گی منزلہو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جنت میں لم ترہ اہدم من اصحابی یعلوہو فی منزلہی کہ ان کے منزل اور مرتبہ سے بلند میرے اصحاب میں سے کسی کا جنت میں مرتبہ نہیں ہے یہ آپ جنت میں بھی جا کر مشاہدہ کریں گی تو یہاں پر جو ہے وہ پھر حدیث ختم ہوئی اور فرمایا کہ جو میں نے پہلے بتایا میں اس کے اندر کچھ اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ لیکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیق فیہا عثمان کہ ہر نبی کا ایک جنت میں خصوصی رفیق ہوگا اور جنت میں میرے رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو سرکار کی رفاقت کے اندر جو آپ کا مقام و مرتبہ موجود ہوگا اور یہ ایک جزوی فضیلت ہے اور ساتھ یہ بھی جو بیان کیا چار اوصاف یہاں پر یہ چاروں جو حدیث خیبر ہے اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بیان کیے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اوٹین رأیت غدن میں کل جنڈا اس کو دوں گا جو ضرور فاتح خیبر بنے گا اس بندے کے اندر چار صفتیں ہیں وہ اللہ کے بھی محب ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی محب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں تو ہر بندے کو ہی ہر صحابی کو ہی یہ انتظار تھا کہ جھنڈا شاید صبح مجھے ملے لیکن صبح جھنڈا حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تو یہ چاروں اوصاف جس طرح اس حدیث میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیان کیے گئے تو اس حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بیان کیے گئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی الجنت شجرہ الا وعلا کل ورقات منہا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان زنورین رضی اللہ عنہم فرمایا کہ جنت کے ہر ہر درخت کے ہر پتے پر یہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی درخت جنت کا ایسا نہیں کہ جس کے ہر پتے پہ یہ اگلی تحریر نہ لکھی ہوئی ہو یعنی جنت کے درختوں کے پتے پتے پر یہ لکھا ہے نمبر ایک یعنی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد لکھے ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان زنورین یعنی اس انداز میں ایک جملے کے طور پر ابو بکر جو ہیں وہ صدیق ہیں عمر جو ہیں وہ فاروق ہیں اور عثمان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ زنورین یعنی یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی دوسری جگہ جو حدیث امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لیلہ تا اسری ابی جس رات مجھے میں راج کرائی گئے تو اس رات میں نے جب ارش کو دیکھا رئیتو علی الارش مکتوبہ ارش کے تاج پر یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اس میں آگے اضافہ ہے یقتلو مظلومہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو شہید کیا جائے گا اور مظلومیت کے اندر آپ کی شہادت ہوگی یعنی امیر المومنین ہونے کے باوجود ایک مظلوم کی حیثیت سے ان کا پانی بند کر دیا جائے گا اور اس طرح آپ کی شہادت ہوگی ابن عثاکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ سے سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو سے یہ حدیث روایت کی کہتے ہیں رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا من اول اللیل الہ انطلع الفجر آغاز رات سے طلوع فجر تک یعنی ساری رات میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور آپ دعا میں مصروف رہے میں آپ کا دیدار کرتا رہا اور آپ کی دعا سنتا رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا کیا مانگی رافعن یدے درہا حال کہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے یعنی دعا ویسے بھی سرکار کریں اللہ سے تو اس کو اجابت ملتی ہے لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کی جائے تو اس میں اجابت مزید زیادہ ہو جاتی ہے اور امت کے لیے بھی یہ ہے کہ جس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو دوسری حدیث میں ہے ان اللہ حییون اللہ بڑا حیاء والا ہے اور جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ حیاء کرتا ہے این یردہوما سفرن کہ ان کو خالی کیسے واپس لوٹا تو اس سے یعنی دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا مانگتے رہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے دعا کس کے لئے مانگتے رہے یعنی کبھی تو دعائیں ہوتی تھی پوری امت کے لئے یہ رات ساری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تھی یدعو لعثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لئے آپ دعا فرما رہے تھے کیا دعا تھی یقولو یہ بار بار کہہ رہے تھے اللہم عثمان رضی تو انہو اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں فرد عنہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ یعنی وہ رضی اللہ عنہ وردو انہ اس کے لئے یعنی جزوی طور پر شخصی طور پر جدا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی راضی ہے لیکن پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو بھی راضی ہو جاؤ یعنی جو تیری طرف سے رضا ہے اس میں مزید اضافہ فرما دے تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں امت کے اندر کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی راتیں ان کے لئے دعا مانگی ہوگی جن کی ایک دعا سے بھی انسان عظمتوں کے حیمالے تک پہنچ جاتا ہے اور اس ایک رات کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اس حد تک دعائیں مانگی اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث ابن اساکر نے مختلف پیش کی ہیں ایک جو خصوصی دعا ہے اس کا تذکرہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں وہ دعا ایک خاص موقع پر تھی یعنی جب جنگ تبوک کے لئے جس کو جیشل عسرہ کہا جاتا ہے تنگی تنگ دستی کا لشکر یعنی چونکہ غزوات رسول علیہ السلام میں سے سب سے دور جا کر یہ جنگ لڑی گئی اس کے لئے بہت زیادہ اخراجات درکار تھے اور اس کے لئے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی اور فنڈ اکٹھا کیا گیا کہ اتنا لمبہ سفر کرنا ہے تو رستے میں بھی خرچ ہوگا وہاں بھی پھر واپسی بھی ہے تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی طرف پیغام بھیجا اس حدیث کے مطابق انہو زیفات رضی اللہ تعالی انہو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث الہ عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی طرف پیغام بھیجا اس پیغام میں کیا تھا یستعین ہو فی غزات انغزاہ ایک جنگ کے بارے میں ان سے مدد طلب کر رہے تھے یعنی مالی طور پر آپ تعاون کریں کہ اخراجات بہت ہیں آپ اپنا بڑا حصہ اس سلسلہ میں پیش کریں یستعین ہو اون طلب کر رہے تھے یعنی تعاون کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کتنا حصہ بھیجا فبعص علیہ عثمان رضی اللہ تعالی انہو بے عشرات آلاف دینار تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو نے دس ہزار سونے کے دینار بھیج دیئے اس لشکر کی تیاری کے لیے یعنی اسلحہ کے لیے سواریوں کے لیے اخراجات کے لیے تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی طرف سے اتنا بڑا حصہ پہنچا رسول پاک بہت خوش ہوئے تو وہ دھیر اپنے سامنے رکھا ایک حدیث میں یعنی جھولی میں وہ سارے دینار رکھے یہاں اپنے سامنے رکھے تو سرکار ان دیناروں کو پلٹنے لگے اپنے ہاتھ کے ساتھ یعنی اس طرح ان میں ہاتھ ڈال کے تو دینار پلٹ رہے تھے اپنی جھولی میں یا سامنے پڑے ہوئے دھیر میں اور اس حالت میں دعا کر رہے تھے وَيَدْعُو لَهُ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے بھیجے ہوئے حصے کہ ان چلو برتے تھے ان سے اس طرح کر کے اور ساتھ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرما رہے تھے غفر اللہ لکا یا عثمان عثمان اے عثمان اللہ تجھے بخشے کیا بخشے ما اسررت وما اعلنت آج تک جو خفیہ یا اعلانیہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہو تو اللہ اس گناہ کو بخشے ما اسررت وما اعلنت یعنی جو خفیہ ہو یا جو ظاہر ہو جو چیز بھی مغفرت اسے درکار ہے اللہ آپ کو بخشے ما اسررت وما اعلنت وما اخفیت وما ہوا کائن الى یوم القیام اور آج کے بعد جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ تعالی یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد کے آپ کے تمام معاملات میں بخشش فرمائے ما یبالی عثمان وما عاملہ بعد حاضہ فرمائے آج کے بعد عثمان جو بھی کام کریں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی اتنی بڑی دعا اور اس کے بعد ایک خبر اپنی طرف سے جو کہ سیاست تامی اس حدیث میں موجود ہے کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی کوئی عمل انہیں نقصان نہیں دے سکتا یعنی یہ گارنٹی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا کوئی عمل آپ کے نام عمال میں بطور گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ وہ آپ کو نقصان دے تو اس طرح یعنی اس دعا کا بھی خصوصی طور پر حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکرہ کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی طور پر فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر یہ فرمایا اے عثمان آپ میرے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی یہ خصوصی دوست اور یہ لفظ ولی اور مولا ایک ہی معنی میں ہیں تو فرمایا کہ آپ دنیا میں بھی میرے محب اور میرے محبوب اور میرے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی میرے ولی ہیں اور میرے ساتھ رہنے والے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور تفصیل سے عضرت عمر بن شوائب عن عبی عن جد کہتے ہیں کہ جب ہنین کی جنگ کا موقع تھا غزوہ ہنین کے بارے میں جس وقت جنگ لڑی جا رہی تھی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کیونکہ وہ بڑی سخت جنگ تھی اور جو مقابل لوگ تھے ان کی تیر اندازی کی فوج بڑی ماہر تھی اور سخت تیر اندازی کی انہوں نے جس کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی نقصان بھی پہنچا تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت جندب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت وسلم انہازی الحرب قدش طبا قد کہ یہ جنگ جس میں ہم آپس میں یعنی ان کے مقابلے میں مخالف فوج سے اب گت مگت ہو چکے ہیں اور درمیان میں ایسا نہیں کہ جنگ ٹل جائے جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم آمن سامنے ہیں اور مقابلے کی فوج بھی بڑی سخت ہے تو کہنے لگے لسنا ندری ما یکونو کوئی پتہ نہیں اب نتیجہ کیا نکلے یعنی کون کون شہید ہو جائے کون پیچھے بچے لسنا ندری ما یکونو افلا تخبرونا بی اخیار اصحابی کا و احبہم الئی کا تو آپ ہمیں کیا بتانی دیتے کہ آپ کے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے یعنی اگر بچے ہوں میں سے وہ باقی ہوا تو پھر آپ کا خلیفہ وہ ہوگا یعنی کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی شہادت ہو جائے تو آپ اپنی زبان سے یہ بتا دیں کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اخیر بی اخیار اصحابی کا ویسے تو خیر اس میں تفضیل خود استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں حدیث میں اخیر استعمال بی اخیار اصحابی کا آپ کے اصحاب میں سے جو سب سے افضل ہو وہ کون ہے وَأَحَبِّهِمْ اِلَيْكَ اور آپ کے صحابہ سارے آپ کو محبوب ہیں پسند ہیں لیکن سب سے زیادہ صحابہ میں آپ کو کون محبوب ہے کہ آپ یہ خود بتا نہیں دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور پھر یہ کہ سب سے افضل کون ہے اور کون سبھالے گا تو فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق یقوم فی الناس ممبادی یہ ابو بکر صدیق جو ہیں یقوم فی الناس ممبادی میرے بعد یہ میری امت کو سبھالیں گے یعنی یہ سب سے افضل ہیں اور یہ سب سے اہب ہیں اور یہ معاملات کو کور کریں گے یہ میرے یعنی پہلے خلیفہ ہوں گے ساتھ ہی کہا وَحَاذَا عُمَرُ بِنُ الخطَّاب یہ اس عمر بن خطاب بھی ہیں حبیبی یہ میرے محبوب ہیں يَنْ تَلِقُ بِالْحَقِّ الَا لِسَانِ یہ حق کے ساتھ میری زبان پہ بولتے ہیں وَحَاذَا عُسْمَانُ بِنُ اَفْوَان تو یہ عثمان بن افوان بھی ہیں یعنی جو خلافت کی ترتیب تھی سرکار نے ویسے ہی نام لیے فرما یہ عبوبکر صدیق ہیں یہ عمر فاروق ہیں ان کے ساتھ ساتھ اوصاف بیان کیے فرما یہ عثمان غنی ہیں یہ کون ہیں رَهُوَ مِنِّ وَعَنَا مِنْ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں یعنی وہ جو دور داماد ہیں جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو فرما علی منی وَعَنَا مِنْ تو ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس حدیث میں فرما هُوَ مِنِّ وَعَنَا مِنْ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں وَحَاذَا عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِب یہ عَلِي بِن عبی طالب رضی اللہ عنہ نبی ہے یعنی چوتھے نمبر پر فرما اخی یہ میرے بھائی بھی ہیں وَصَاحِبِي يَوْمَ الْقِیَامَةِ اور قیامت کے دن میرے خصوصی ساتھی بھی ہیں یعنی صاحبی یہ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے قیامت کے دن تو اس طرح کر کے اس حدیث کے اندر حضرت جندب بن عبداللہ ان کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی تو اس وضاحت پر بھی ایمان ہے اہل سنت و جماعت کا اور جو ترتیب خلافت ہے اور جو ترتیب فضیلت ہے اس کا تذکرہ بھی ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان ہو کے لحاظ سے یہ الفاظ بھی سامنے آئے کہ ہوا منی وانا من ہو جس طرح کہ ہم نے ایک پورا موضوع بیان کیا اس سلسلہ میں کہ اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن جن کو فرمایا وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں تو وہ بہت سی احادیث ہم نے اکٹی کی جن جن صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی کو ان لفظوں سے تعبیر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ الفاظ بھی متعدد سنات سے بارہ تیرہ سندوں سے مختلف راویوں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایت کیے ابن اساکر نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کہ رئی تو قبل صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز فجر سے پہلے دیکھا چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھنے کے بعد جب آزان ہو جاتی تھی تو پھر سنتیں پڑھ کے کچھ دیر کے لیے آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹ جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا فجر سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا آزان فجر سے پہلے اس خواب کے اندر یہ تھا سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ گویا کہ دو چیزیں دی گئیں ایک تو مجھے چابنگاں دی گئیں اور دوسرا مجھے ترازو دیئے گئے فَأَمَّ الْمَقَالِيدِ فَحَذِي الْمَفَاتِي مقالی سے کیا مراد فرمائیے جو مفاتی ہوتی ہیں چابیاں مقالید کا ترجمہ خود مفاتی کے ساتھ یعنی تفسیر کی اور جہاں تک موازین ہیں فرمائے اللہ تھی یوزنو بھی جس سے کس چیز کا وزن کیا جاتا ہے اس طرح یعنی ترازو بہت بڑا جس کے دو پلڑے ہیں وہ مجھے دیا گیا تو یعنی مفاتی تو وہ ہیں جو دوسری حدیث میں بخاری شریف میں اوتی تو مفاتیہ خزائن الارد کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں یا دوسری میں ہے کہ جنت کی چابیاں دی گئیں یہ جو ترازو تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ترازو رکھا گیا فَوَدِئَتُ فِي اِحْدَلْكِ فَتَيْن اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا وَوَدِئَتْ اُمَّتِي فِي الْأُخْرَى اور میری پوری امت کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا گیا یعنی پوری امت میں میرے اصحاب سارے میری آل ساری اور میرے اصحاب میں خلفاء راشدین چاروں وہ بھی تھے عشرہ مبشرہ بھی تھے انصار مہاجرین یہ سارے کے سارے دوسرے پلڑے میں ساری امت کے آمد تاقوالی تو سرکار فرماتے ہیں فَرَجَهْتُهُمْ مَنْ اَكَیْلَہِ ہی سب سے باری تھا یعنی یہ ہے کہ امت جتنی بھی نیک ہو جتنے بھی حج کر لے جو کچھ بھی کر لے کبھی سرکار سے نہیں بڑھ سکتے تو اتنے بڑی بڑی قداور شخصیات امت کی ساری دوسرے پلڑے میں تھی تو فرمائے اکیلہ تھا فَرَجَهْتُهُمْ میرا پلڑا راجے تھا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا ان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور پھر باقی ساری امت دوسرے میں رکھی گئی یعنی جن میں تین خلفاء بھی تھے باقی اشرہ مبشرہ بھی تھے انسار مہاجرین بھی تھے اصحاب و آل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب افراد تھے وہ سارے دوسرے پلڑے میں تھے تو سرکار فرماتے ہیں فَوَزِنَا فَوَزَنَهُمْ ابوبکر صدیق اکیلے ہی سب کے برابر تل گئے یعنی اپنی باری تو فرما میرا پلڑا باری ہو گیا لیکن اب فرمایا کہ برابر تھے وہ سارے مل کے ابوبکر صدیق برابر برابر تھے یعنی ابوبکر صدیق والا پلڑا باری تو نہیں تھا لیکن برابر ضرور تھا کہ اکیلے ہی سب کے برابر پورے آ گئے جبکہ پوری ساری امت دوسری طرف تھی پھر فرما ان کو نکالا گیا پلڑے سے سمہ جی ابی عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائا گیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لائا گیا تو دوسرے پلڑے میں حضرت عثمان غنی بھی تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے باقی عشرہ مبشرہ تھے انصار مہاجرین تھے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اور قیامت تک کے ولی، سالحین، نمازی، حاجی، غازی سب تھے جب وزن ہوا تو فوزنہم اکیلِ عمر باقی سب کے برابر پورے آگئے سبحان اللہ یعنی یہ ہے وہ ترتیبِ فضیلت پھر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلڑے سے نکالا گیا سمہ جی ابی عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا وہ اکیلے پلڑے میں بٹھائے گئے دوسرے پلڑے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے باقی عشرہ مبشرہ بھی تھے انسار مہاجرین تھے حاجی، نمازی، حافظ، کاری، عالم سب قیامت تک کے لوگ تھے جب تولہ گیا فوزنہم اکیلِ عثمان سب کے برابر پورے آگئے سمہ مستعقز تو پھر میں بیدار ہو گیا فروفیت تو وہ پلڑے موازین اٹھا لیے گئے تو یعنی وہ جو آل سنت کے نزدیک ترتیبِ خلافت اور ترتیبِ فضیلت ہے یعنی حضرتِ عثمانِ غنی اگر خلیفہِ سوم ہے تو فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہِ چہارم ہے تو فضیلت میں بھی چہارم نمبر پر ہیں اور یہ آل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو چودہ صدیوں میں قائم رہا ہے ابنِ اساکر نے یہ بھی روایت کیا کہ حضرتِ عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے لیکن تھوڑا سا لفظوں میں فرق ہے حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لَا أَذْكُرُ عُسْمَانَ إِلَّا بِخَيْرٍ بَعْدَشَيِّنْ رَئِيْتُهُ ایک نظارہ جو میں نے کیا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اس کے بعد میں ہمیشہ حضرت عثمانِ غنی کا ذکر خیر سے ہی کرتا ہوں حضرت عبو ذر غفاری بھی صحابی ہیں اور صحابہ کے آپس کے معاملات باقی امت سے ڈیفرنٹ ہیں صحابی صحابی کے بارے میں کچھ کہے تو اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ بھی وہ لفظ بولے چونکہ یہ غیر صحابی ہیں لیکن حضرت عبو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زبان سے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی میلہ لفظ کبھی بھی نہیں نکالا میں نے جب بھی ذکر کیا ان کا خیر سے کیا اس دن کے بعد جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہتے ہیں کہ میں ایسا بندہ تھا کہ میرا یہ شوق تھا کہ سرکار تنہا بیٹھے ہوئے کہیں مل جائیں تو میں پاس بیٹھوں یہ میں ڈھونڈتا رہتا تھا خلوتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک باغ میں سرکار مجھے اکیلے بیٹھے ہوئے مل گئے تو میرا شوق پورا ہو گیا کہ اب کوئی بھی پاس نہیں تو میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلوت میں بیٹھتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ توجہات میری طرف ہوں گی اور میں زیادہ فیضیاب ہو جاؤں گا تو میں بیٹھ گیا فَغْتَنَمْ تُو خَلْوَتَهُوْ میں نے غنیمت جانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو فَجَتُوْ حَتَّى جَلَسْتُوْ اُلَيْهِ ہے میں آیا تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اب وہ باغ ایسا تھا کہ یعنی باغ کے اردگرد اب بھی عربوں کے جو باغ ہیں یعنی وہ اردگرد دیواریں بنی ہوتی ہیں کوئی دروازہ سادہ سا لگا ہوتا ہے تو اس باغ کے گرد بھی دیوار بنی ہوئی تھی اور دروازہ لگا ہوا تھا اور دروازے کو انہوں نے اندر سے یعنی حضرت ابو درگفاری نے بند کیا ہوا تھا تو دروازے پہ جب دستک ہوئی اب ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں دوسری حدیث میں ہے کہ صرف یہ کہا کہ کوئی دروازے پر ہے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں ان کو یہاں آنے کی بھی اجازت دے دو اور جنت جانے کی بھی اجازت دے دو تو اس طرح پہلے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار کمے پہ اپنی مبارک ٹانگیں لٹکا کے کنارے پر کمے پہ بیٹے ہوئے تھے گلائی میں تو یعنی بڑا کمہ نہیں تھا چھوٹا کمہ تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ترتیب میں پہلے پہنچے دروازے پر اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اجازت دی اور انہیں جب آئے تو یعنی پہلے فرمایا کہ دروازہ بھی کھولو وَبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ ان کو جنت کی بھی بشارت دو سرکار نے پھر انہیں اپنے دائیں طرف بٹھا لیا پھر جب دستک ہوئی تو فرمایا کہ انہیں بھی آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے ان کو دوسری سائیڈ پہ ساتھ بٹھا لیا اور کونہ یعنی اتنا ہی تھا کہ گلائی ایک سائیڈ کی تین شخصیات کے بیٹھنے سے پوری ہو گئی تو پھر جب دروازے پہ دستک ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو مگر اَلَا بَلْوَا تُسِبُهُ اس آزمائش کے بعد جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا یعنی وہ خصوصی شہادت کا اور جو آخری ایام میں پانی بند رہا اور محصور رہے اور اس کا تذکرہ بھی یعنی اشارتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فرہ ان کو بھی جنت کی خوشخبری سناو جب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اب سامنے بٹھایا یعنی وہ کومے کی جو گولائی تھی ایک طرف تو تین ہستیاں بیٹھ چکی تھی ان کو گولائی میں سامنے کے طرف بٹھا لیا اور یہ بھی یعنی اشارہ تھا کہ ان کی قبر جدا ہوگی یہ دو ہستیاں تو حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی قبر ہوگی اور عثمان غنی جو ہے ان کی جنت البقی میں ہوگی اب اس موقع پر یہ اتنا حصہ پہلے تو پہلے موضوعات میں بیان ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سب حسائیات اور تیس حسائیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سات کنکریاں تھی یا نو کنکریاں تھی فَآخَذَهُنَّا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریاں کو پکڑا فَوَادَهُنَّا فِي قَفِّهِ اور ان کو اپنی ہتھیلی میں رکھا فَصَبَّحْنَا تو انہوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا ان سب نے کنکریوں نے تسبیح کی حَتَّى سَمِتُ لَهُنَّا حَنِينًا قَحَنِينِ النَّحْلِ یہاں تک کہ مجھے ان کنکریوں کی آواز آئی اور مل کر پڑھنے کی یوں گونج آئی جس طرح کہ شہد کی مکھیوں کا جب جھنڈ اکٹھا گزرتا ہے اوپر سے تو آواز ان کی بنبناٹ کی اکٹھی آتی ہے یوں مجھے یعنی ان کی تسبیح کی گونج بھی محسوس سنائی دے رہی تھی سُمَّا وَدَاهُنَّا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریوں رکھ دیں یعنی مٹھی میں پکڑیں اور پھر سامنے زمین پر رکھ دیں یا سائٹ پر زمین پر رکھ دیں تو کیا ہوا فَخْرِسْنَا ساری گونگی ہو گئیں یعنی وہ آواز سب کی ختم ہو گئی جو بول رہی تھی وہ بولنا ختم ہو گیا خرِسْنَا وہ گونگی ہو گئیں بولنا تسبیح کرنا انہوں نے بند کر دیا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق فرما ابو بکر صدیق اب آپ پکڑو ان کو سُمَّا آخَذَهُنَّا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو دوبارہ پکڑا فَوَادَاهُنَّ فِي يَدِ عَبِي بَكَرَ تو وہ کنکرییاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انہیں اتھیلی پہ رکھیں جو ہی وہ اتھیلی پہ رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھیلی پہ فَصَبَّحْنَا انہوں نے پھر سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا حَتَّى سَمَيْتُ لَهُنَّ حَنِينًا قَحَنِينِ النَّحْلِ تو اب پھر مجھے وہی گونج آئی جو پہلے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ان کے تسبیح کرنے کی گونج آ رہی تھی سُمَّا وَادَاهُنَّا فَخْرِسْنَا تو پھر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ اب ان کو زمین پہ رکھو وہ کنکریاں زمین پہ رکھیں تو پھر ساری گونگی ہو گئیں یعنی ان کا وہ بولنا بند ہو گیا سُمَّ تَنَا وَرَهُنَّا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نیچے سے اٹھائیں فَوَادَاهُنَّا پھر ان کو رکھا فِي يَدِ عُمَر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں فَصَبَّحْنَا پھر انہوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ میں نے ان کی آواز کی گونج سنی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق کنکریاں انہوں نے نیچے رکھیں سُمَّ تَنَا وَلَهُنَّا فَوَادَاهُنَّا فِي يَدِ عُسْمَان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فُو پکڑی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھیں فَصَبَّحْنَا تو پھر انہوں نے تسبیح شروع کر دی حَتَّى سَمَيْتُ لَهُنَّا حَنِينَا کَحَنِينِ النَّحْلِ یہاں تک کہ میں نے ان کی وہی گونج سنی جو پہلے تھی سُمَّا وَادَاهُنَّا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے وہ کنکریاں نیچے رکھ دی فَخْرِسْنَا پھر وہ گونجی ہو گئیں یعنی انہوں نے بولنا بند کر دیا تو یہ کیا چیز بتائی جا رہی تھی یعنی اس حدیث میں باقی کچھ حدیث کے مقابلے میں اضافہ ہے باقی میں یہ صرف فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اور یہ مناسبت کہ یدِ رسول علیہ السلام سے مناسبت ہے یدِ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ یدِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یدِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کہ جب وہ کنیکشن ختم ہوتا تھا تو وہ گونگی ہو جاتی تھی تو یہ ایک ہی جذبہ ایمانی کی بجلی تھی کہ جب ان ہاتھوں میں وہ آتی تھی تو بولنا شروع کر دیتی تھی تو یہاں پر راوی کہتے ہیں کہ جب یہ تجربہ مکمل ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حاضحی خلافت النبوت کہ یہ نبوت کی خلافت ہے یعنی نبی کے خلیفے کی شان یہ ہے کہ جس طرح نبی کے ہاتھ میں یہ کنکریاں بولیں خلیفے کے ہاتھ میں بھی کنکریاں بولیں اور پھر جو خلافت کی ترتیب تھی وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان کی یہ جو اشارات تھے یہاں پر واضح ان لفظوں میں فرمایا کہ حاضحی خلافتن نبوت تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور پھر آپ کی خلافت اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں جو ابھی حدیث شریف بتائی مسلم شریف میں یہ جو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف فرماتے اور پھر یہ ترتیب سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اتفاق ایسا تھا کہ جو ترتیب خلافت تھی اسی طرح ہی یہ تینوں اصحاب وہاں پہنچے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کہا افتالہو باب دروازے ان کے لئے کھول دو دروازہ و بشیرو بالجنہ اور جنت کی خوشخبری سناو علا بلواتو سیبوہو اس آزمائش کے نتیجے میں جس سے انہیں گزرنا پڑے گا اور پھر جنت جائیں گے تو یہاں امام نوی مسلم کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے وفیہ موجزتن ظاہراتن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح موجزہ ہے لِخبار ہی بِقِصَّةِ عُسْمَانَ وَالْبَلْوَا کہ آپ نے وہ جو باغیوں کی طرف سے معاملہ چلنا تھا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصور ہونا تھا اور اس کے نتیجے میں جو شہادت ہونی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے خبر دی اور ایسے ہی پھر ہوا اور ساتھ یہ بھی یہاں سے ثابت ہوا امام نوی کہتے ہیں وَأَنَّ السَّلَا سَتَا يَسْتَمِرُونَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْهُدَا کہ ان تینوں کے بارے میں یہ چیز بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ انہیں استمرار حاصل ہے یعنی کانٹی نیو ہے ان کے اندر ایمان بھی اور ہدایت بھی یعنی میرے بعد وقتِ وشال تک وقتِ وفات تک ان میں ایمان بھی مسلسل ہے اور ہدایت بھی مسلسل ہے اور بالخصوص حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو روافظ نے مختلف اعتراض گڑے ہوئے ہیں اور غیر ذمہ دار تاریخ کے اندر جو چیزیں ان کے ذمہ لگائی جاتی ہیں الزامات اور اتحامات ان سب کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت ہے اس کا تذکرہ خصوصی طور پر اس حدیث میں موجود ہے اور یہ حضرت امام نووی نے شر مسلم کے اندر اس کی تصدیق فرمائی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لحاظ سے اور پھر آپ کی جو حقانیت ہے خلافت میں اس کے لحاظ سے سیر اعلام نبالا کے اندر حضرت شیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ الفاظ اس میں موجود ہے صفحہ نمبر پانچ سو تیہتر پر ابو حلال کہتے ہیں سبیت الحسن آئی قول میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا عاملہ عثمان سنتی عشرات سنت خلافت کے بارہ سال حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا جو فیصلے تھے اور جو پالیسیاں تھیں اس کے بارے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں ما ینکرونا من امارتیہی شیعہ یعنی آپ کی امارت اور آپ کی خلافت میں یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو صحابہ خلاف شرع سمجھتے ہوں یا لبیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلاف شرع سمجھتے ہوں بلکہ سارے فیصلوں کی حمایت سب کی طرف تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو میں وہ پہلے ایک تفصیلاً ایک موضوع میں ذکر کر چکے ہیں جس میں ان تینوں کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ان تینوں کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں نے ان کو اپنا امیر بنایا اور جو کام انہوں نے میرے ذمہ لگایا اگر لشکر کا امیر بنایا تو میں امیر بن کے گیا اگر لشکر میں بیسیت سپاہی مجھے انہوں نے بھیجا تو میں نے اطاعت کی میں بیسیت ایک سپاہی کے گیا اگر انہوں نے مجھے کہا کہ فران مجرم ہے اس پہ حد لگانی اٹھو اس کو کوڑے مارو تو میں نے اٹھ کے جلاد کی طرح کوڑے مارے یعنی میں نے پورا جو اطاعت کا حق تھا وہ ان خلافتوں میں ان کا ان کو امیر سمجھتوئے نزدیوں کو میں نے وہ سارا حق جو ہے وہ پورا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان اللہ یقمیسو کا کمیسا فین ارادک المنافقون اللہ تجھے کمیس خلافت پہنائے گا منافق اگر یہ چاہیں کہ تم خود دستبردار ہو جاؤ اور خلافت کی کمیس اتار دو تو ان باغیوں کے کہنے پر کبھی بھی خلافت کی کمیس نہ اتارنا حتی تلقانی یہاں تک کہ آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جائے یعنی آپ کی شہادت ہو جائے اور آپ عالم برزق میں میرے پاس پہنچیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ڈٹے رہے قائم رہے اور یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو پورا کرتے ہوئے سرکار کے پاس جا پہنچے اللہ تعالی آپ کے مرکد پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے حصہ تا فرمائے وآخر و دعوی عن الحمد للہ رب العالمین اس سلسلہ میں چونکہ یہ تازہ کلام میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے لکھا وہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا ہر سمت پھیلا اجالہ حضرت عثمان کا بیعت ردوان میں دست رسول پاک نے یہ ید اللہ فوق عیدیہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا دوسری ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ ہی ید عثمان یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت عثمان کا یہ ہاتھ پاک نے کر دیا تھا بول بالا حضرت عثمان کا جامع القرآن بھی ہیں کامل الایمان بھی خوب اونچا ہے حمال حضرت عثمان کا نور کی سرکار سے حکم خدا پاک سے نوری ثابت ہے دوشال حضرت عثمان کا چونکہ رسول پاک صلی اللہ کی دونوں سہبزادیوں کا نکہ اللہ کی حکم سے ہوا وحج کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا اس لئے لکھا نور کی سرکار سے حکم خدا پاک سے نوری ثابت ہے دوشال حضرت عثمان کا خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق کتنا امدہ ہے حوالہ حضرت عثمان کا بن گیا اس کے لئے عالی عمل کردار کا جس نے بھی کھایا نوالہ حضرت عثمان کا کتنے سچوں نے پیا ہے تشنگی کے واسطے بیرے رومہ سے پیالہ حضرت عثمان کا سامنے رکھ حقائق لذت ایمان سے پڑھ رہا ہوں یہ مقالہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين